اس سیدھے ساتھے کیس میں یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ نوکرانی نے کافی میں جہر کیوں ملایا اگر یہ بات میں نے تمہیں بتانی ہے تو پھر تم کس مرس کی دباہ ہوں سرہ اب تو ناراض ہو گیا ہے میں یہ ہی بات تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیس بہت ٹیڑا ہے شکرانی نے کافی میں ناراض ہو رہا ہوں اس سے میں نہیں آ رہا ڈیچ ہم آہ اچھا ہو اومیر تم آگے بیٹھو امجل صاحب کانونی کاروائی کرنا چاہتے ہیں کس پہ آپ لوگ مجھے کے لائے جا رہے ہیں بتا تو نہیں میں نے کچھ نہیں کیا آپ لوگوں نے مجھے کیوں پکڑا ہے بولا اینا مجھے بتائیں تو میں نے کیا کیا مجھے کیوں پکڑا ہے آپ لوگوں نے کہا ہوں där مجھے چھوڑے میں نے چلچ نہیں کیا کیا ہوں رہی کیوں پڑھیں کہ لے کے ساتھ مجھے چھوڑے 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 ساір صاحب مجھے بچھائے صاحب میں نے کچھ نہیں کیا صاحب بندہ نہیں کیوں یہ لوگ مجھے پڑھ کر لے کے ساتھ صاحب مجھے پڑھ کر لے لگی کسیم میں نے کسیم اسے گرفتار کرو کہ وہاں جا کے سب اگلے گی لے کے جاؤ سے نہیں مجھے مات لکھا انسپیکٹر صاحب آپ کو بہت غلط فہمی ہو رہی ہے یہ بانو ایسا نہیں کر سکتی اس کی یہ ماں ہمارے ساتھ کام کرتے نہیں ہے دیار آپ بتائیں نا غلط فہمی ہمیں نہیں ہوئی سر یہ ہمارا روز کا کام ہے آپ غلط سمجھا رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دیکھ دیتی ہے ایسے ہی شروع ہوتی ہے وہ تو چاری ہوئی کہ کافی آپ سب بھی پی لیتے بارال مجھے آپ کے نقصان پر بہت افسوس ہے لیکن آپ لوگ خوش قسمت ہے کہ آپ لوگ باقی فیملی سیف ہے دیکھیں آنو ایسا کیوں کرے گی کیوں 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 آنٹی کو زہر دی گی وہ میں جا کے تفسیش کرتا ہوں جیسے کہ اپ ڈیٹ ہوئی گی تو میں انشاءاللہ کو بتاتا ہوں دیکھیں امیر پولس کو اپنا کام کرنے تھا کیا تم نہیں چاہتے کہ کہ تمہاری مرہومہ مدر انلاؤ کو انسان ملے اب جائیے ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے hope for the best thank you sir اللہ حافظ بیٹھو بیٹھو ڈیڈ آپ جانتے ہیں بانو کیوں کرے گی وہ ایسا دیکھو امیر مجھے یہ نہیں پتا کہ بانو ایسا کیوں کرے گی لیکن میں صرف ایک بات جانتا ہوں زائرہ کی ماں کا انتقال میرے گھر میں ہوا ہے اور میں اس بات کو ایسے نہیں جانے دے سکتا سچائے کی تہہ پہ پہنچنا ہمارا فرض ہے زائرہ وہ میری بیٹھیوں کی طرح ہے اسے انساف دلوانا میرا فرز ہے اور میں ہوں کہ تم کپ روکے کا مجھے ویڈا چاہاں موسیقی امیر تم نے کھانا کھایا کچھ آرڈر کر لوں ایم ook موسیقی کانا کانے کر لیں ترا تینکس تم بحento اے بات کی وجہ سے پریشان ہو نا پة نہیں اس نے کھانا کھایا ہے چاہی اگر ایسی بات ہے تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سب کو اس کی بہت فکر ہے اور انہیں دیکھا تھا ڈیتھ والے دن مامی بھی تو ہیں اس کے ساتھ اور سب سے زیادہ تو سادھ اور اس کے گھر والے جس کو رشتہ داروں سے بڑھ کر پسند کرتی ہے تمہیں یاد ہوگا جس وقت ظاہرہ کسی کے بھی سنبھالنے پر سنبھلنی رہی تھی کتنی کوشش کی ہم نے کہ وہ پانی پی لے لیکن مجال ہے جو اس نے مو بھی کھولا مگر ساتھ کے ایک بار کہنے پر پورا پانی کا گلاس پی گئی ویسے یہ بات تو سچ ہے کہ غم کے موقع پر انسان کو اپنوں سے ہی تسلیم ہوتی ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ ظاہرہ کی زندگی میں جو مقام ہم ساد اور اس کے گھر والوں کا ہے وہ ہم کبھی نہیں لے سمتے یہ آرام کرنا ہے میں کبھرے بھی جا رہا ہوں ایک سکیں بہن تھانکس موسیقی 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 زائرہ کی ماں کا انتقال میرے گھر میں ہوا ہے اور میں اس بات کو ایسے نہیں جانے دے سکتا سچائی کی تیہ پہ پہنچنا ہمارا فرض ہے زائرہ جو ہے وہ میری بیٹیوں کی طرح ہے اسے انصاف دلوانا میرا فرض ہے اور میں ہوں کہ تم کوپریٹ کروں گے ہلو ہاں ہلو میر میں کال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آنٹی کے گھر کا لینڈوارڈ بار بار مجھے کال کر رہا ہے تم اگر زائرہ سے پوچھ لو وہ گھر رکھنا ہے یا نہیں کیسے سوال ہی ہے زائری سی بات ہے رینڈ کا گھر ہے وہ زائرہ وہاں پہ کیوں رہے گی بس ایک دو دن میں آ جائے کی واپس میرے پاس دیکھو اگر تم آج آ رہی ہو تو مجھے بتا دو then i'll call the landlord as well یہ کیوں پوچھ رہے کہ میں کب آ رہا ہوں اگر چل کیا رہے وہاں پہ نہیں نہیں مجھے اس رہا نہیں سوچنا چاہیے زائرہ اور ساتھ کی بیچ میں ایسا کچھ نہیں ہے بتا وہ گھر پپیس ہی نہ آتی مہر hello ہاں ہاں سن رو سن رو نہیں شاید آج میں نہ آ سکوں جس دن آنا ہوگا اس دن تمہیں بتا دوں گا پھر تم فون کر کے اسے بودھا گے میں نے کیوں اس دکھی گھڑی میں اتنے دنوں سے اپنی بیوی کو دوسروں کے آسے پر چھوڑ رکھا ہے مجھے ماں جانا ہوگا موسیقی 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 موسیقی